اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل ایشاہ لگل انسیٹیوشن ایہوپ یو آل بی گوڈ ٹوڈے ہوئی ڈسکس فیچرز آف رومن لہ رومن لہ کے کیا فیچرز ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے ساتھ میں ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ہیسٹری آف رومن لہ اور ساتھ میں ہم ڈسکس کریں گے اس کے انفلیونس آف رومن لہ تو جو اس کی ہیڈنگ ہے رہ گئی وہ سورسز والی سورسز آف رومن لہ یہ جو ہے ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آج ہم جو ہے وہ صرف تین ٹاپکس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو وہ ہیں فیچر آف رومن لہ ہسٹری آف رومن لہ اور انفلیونس آف رومن لہ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں انٹرڈکشن کی طرف تو رومن لہ ہے کیا یہ جو اللہ ہے یہ نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ یہ جتنے بھی لاز ہیں کامل لہ کسمری لہ امریکنز لال لہ سب کی جو ہسٹری ہے نا جو برانچ ہم کہہ سکتے ہیں وہ کہاں سے آئی ہے وہ ٹریس بیک کرتے ہیں تو وہ رومن لہ سے ہے سب سے پہلے ہی جو انٹرڈیو سوئے لہ وہ کون سے تھے وہ رومن لہ تھے تو رومن لہ کیا ہے کہ انسینٹ سسٹم ہے جو کہ سٹیٹ کے سٹیٹ پر اپلائے ہوتا ہے اور فارن کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا تب تک کے لئے جب تک ان کے درمیان جو ہے ایک ٹریٹی یہ نہ ہو سٹیٹ کی اور رومن کے درمیان میں جب تک کوئی سٹیٹ نہیں ہوگی مطلب کوئی ٹریٹی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا تب تک فارن کو کوئی بھی رائٹ نہیں پروائیڈ کیا جائے گا تو یہ رومن لہ میں کہا جاتا ہے اب چلتے ہم دوسری ہیڈنگ کی طرف تو دوسری ہیڈنگ ہے کہ ہسٹری آف رومن لیگل سسٹم کیا ہے تو رومن لیگل سسٹم کی جو ہسٹری ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ پانسو بارہ میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے ٹویلٹ ٹیبل جو ہے انٹرڈیوز کروایا گیا تھا اس کے بعد اس میں جو ڈیویلپمنٹ ہوئی وہ کس طرح اسے تو ڈیویلپمنٹ اس طرح اسے کیونکہ سب سے پہلے جو ہے وہ ٹویلٹ ٹیبل انٹرڈیوز کروایا گیا رومن لیگل سسٹم میں جس میں ہم نے جو ہے وہ رائٹ پڑے انہیڈیٹنز کے رائٹ گارڈن شپ کے رائٹس انٹرڈیوز کروائے گی یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر لیا ہے اگر آپ کو اس کو سمجھنا ہے تو آپ پچھلی ویڈیو میں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو اس میں دوسری امپورٹنس ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ لیکس خوربنسیا موس امپورٹن ڈیویلپمنٹ ان لیکس خوربنسیا وچھ سٹارٹڈ ان ٹو ایٹی سیون بیسی مطلب یہ پیپلس پہ جو لات ہے اسمبلی کے وہ جو ہے اس پہ بائنڈ کیے گئے پیپلس پہ تو یہ دوسرا تھا نیم بہت مشکل ہے لیکن یہ بہت ایزی ہے صرف آپ کو نیم اس کے ٹاپ لگیں گے تیسرے جو اس میں ڈیویلپمنٹ ہوئی وہ کیا ہوئی لیکس لائسینیا سینٹیا تو اس میں کیا ہوا تھا کہ اس میں ڈیسٹرکشن جو ہے امپوز ہوئی جو پبلک لینڈ ہے وہ صرف سٹیٹ ہی جو ہے اسے یوز کر سکتی ہے باقی کوئی پرسن نہیں تو یہ آنرشپ کے رائرز جو ہیں وہ اس میں ڈیکلیئر کیے گئے پھر آیا دور لیکس ایکسولیا پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو لاز تھے ریلیٹنگ ٹو میریج وہ مطلب ٹویلپ ٹیبل میں کیا تھا کہ پلیکس پارٹیشن سے شادی نہیں کر سکتے پھر لا بنا لیکس ایکسولیا جس میں پلیبینز جو ہے وہ میریج کسے کر سکتے ہیں پارٹیشن سے پھر آیا لیکس ایکویلیا اس میں کیا تھا پھر جو لا آف ٹوٹ تھے وہ اس میں انٹروڈیوز کروائے گے لیکس ایکسولیا پیریڈ میں اس کے بعد اب آدھتا ہے پری کلاسیکل پیریڈ جو سٹارٹ ہوتا ہے دو سو ایک سے ستائیس بی سی تا اس میں کیا ہوا تھا کہ اس میں یہ تھا کہ انٹروڈیوز بائی مجیسٹریٹ اس میں مجیسٹریٹ کے پاس جو ہے اس کو اختیارہ دیا گیا کہ جو لا موجود ہے اس میں وہ چینجنگز کر سکتا ہے تو یہ پری کلاسیکل پیریڈ میں ہوا پھر کلاسیکل رومن لا آیا اس میں کیا تھا کہ وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھرٹی بی سی سے ٹو فٹی ایٹ بی سی تھا تو اس میں کیا انٹروڈیوز انہوں نے کروایا اس میں بہت سی پینشمنٹ جو ہے وہ انٹروڈیوز کروائے گی اس کے علاوہ پرائیوٹ اور پبلک لا بھی بہت سی اس میں انٹروڈیوز کروائے گی اب ہم چلتے ہیں ہمارے کوئیسٹن کی طرف تو یہ ہم نے ہسٹری تو ڈسکس کر لی اب ہمارا نیکس کوئیسٹن ہے فیچرز کیا ہے رومن لا کے تو رومن لا کے جو فیچرز ہیں وہ سب سے پہلے کہ رومن لا کیا ہے کہ وہ ریٹن لا پہ بھی مشتمل ہے جس سکریپٹ لا پہ اور جس نور سکریپٹم پہ کیا ریٹن لا پہ بھی جو ہے وہ مشتمل ہے اب ریٹن لا کون کون سے ہیں سینگولس لیکس ٹویلو ٹیبر ایڈکٹ سینٹولس کنسولٹیا تو یہ لاز جو ہیں یہ ریٹن لا ہے اس کے بعد دوسرا اس کا جو مین فیچر ہے وہ لا فجسٹینیا ہے تو بیزنتیز ایمپائر نے جو ہے رومن رولز ٹویسی میں جو ہے اس نے یہ لا کو انٹروڈیوز کروایا اور اس نے دو حصوں میں لا کو ڈوائیڈ کیا اور لا اور نیولا میں اس کے بعد ایڈیشنل اس لا ہے کہ کمپلیٹلی ایڈیشنل اس لا ہے مطلب یہ ٹرڈیشنل اسٹ سوڑی یہ ٹرڈیشنل اس لا ہے مطلب کہ یہ ویو ہم دیکھتے تو یہ پرانے جو جنریشن ٹو جنریشن چلتا آ رہا ہے یہ لا اس میں جو ہے وہ چینجز نہیں ہو رہی بلکہ وہ ہی لا جو ہے پیچھے سے چلتا آ رہا ہے مطلب تھوڑی بہت چینجز بھی ہو رہی ہیں لیکن وہ ہی رہا ہے اس کے بعد اس میں سورسز ہیں کون کون سے سورسز ہیں وہ یہ میں نے دیکھی ہے کہ کسٹم لا پلیبی سائٹس جوریس پروزنٹ ایڈکس آف مجسٹریٹ سینٹ کنسلٹ ایمپیریل کانسٹیوشن تو یہ ہم سب اگلی نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے صرف اس میں فیچرز میں آپ نے جس ان کے نیمز لکھنے ہیں آگے فری پیپل مطلب اس میں جو ہے فریڈم فروائیڈ کی جاتی ہے سلیوز کو اس کے بعد اس میں ٹویلو ٹیبل جو ہے وہ انٹوڈیوز کروائے گے ٹویلو ٹیبل میں ہم نے کون کون سے لاز پڑے تھے اس کے بعد جو ہے سبجیکٹیو اینڈ اوبجیکٹیو رائٹس تو یہ جو لہ ہے رومل لہ وہ سبجیکٹیو اور اوبجیکٹیو رائٹس کو انٹوڈیوز کرواتا ہے اس کے بعد پبلک اینڈ پرائیوٹ لہ ہے تو یہ کیا کرتا ہے رومل لہ آلسو انٹوڈیوز پبلک اینڈ پرائیوٹ لہ لائک ٹوڈ جیسے ٹوڈ کھا موپر ڈسکس کر سکے ہیں تو وہ اس میں تنوڈیوز کرواتا ہے جس سیوال انڈ جس جینٹم اس میں کیا کرتا ہے دبائیڈ فارم انٹو لیٹن پلیگ ریمین اینڈ اوڈیڈنری یہاں پہ فورن فورنر آنا تھا فورنر فورنر لاز دبائیڈ فارم انٹو لیٹن اینڈ پلیگ ریمین اس کے بعد ایمپیکٹ آف رومل لہ کہ اس سے کیا ایمپیکٹ ہو رہا ہے اس سے بہت سے جو ہے اس کا انفلونز آج بھی ہے اور اسے ہم بہت سے لاز سیکھتے ہیں کون سے پبلک لاز پرائیوٹ لائنڈ ہیڈرنز لاز اور سمال لاز بھی ہم نے اس سے سیکھا اس کے ساتھ ہم نے اس میں جو ہے میریز لاز بھی ڈسکس کر لیے تھافٹ کے رول بھی ڈسکس کر لیا اور یہ تھے اس کے مین فیچرز اور ہسٹری اب نیکس ویڈیو میں ہم اس کے سورسز کو ڈسکس کریں گے اگر آپ کو اس کے ریلیٹیڈ کوئی بھی کوچھنا ہے تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی جو ٹاپک پر کوئی ویڈیو بنے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ